سلام علیکم ناظرین ماننگ بیل کے ساتھ فہد حسین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے شو کا آغاز کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے چلتے ہیں آج کی پہلی بہت ہی اہم خبر ہے اس کی طرف جیسا کہ اپنے کئی شوز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان اور جو سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ اس وقت کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں کچھ سٹیٹمنٹس اس طریقے کی گئی جس کو جو سعودیز نے کافی برا مانا خاص طور پر اوائی سی کے حوالے سے جو بات کہی گئی کشمیر کے ایشو کو لے کے تو اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے نا مسائل کا شکار نظر آتے ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشنز اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کافی حد تک کوششیں سٹارٹ کر دی گئی ہیں خاص طور پر آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کی طرف سے جو میٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ کے جو امبیسیڈرز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ بہت امپورٹن میٹنگ تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی کل جو وزٹ کیا ہے آرمی چیف نے سعودی عربیہ کا اس کے اندر فی الحال تو خبر نے یہ آ رہی ہے کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان کے کاؤنٹر پارٹ جو آرمی کے ہیڈ ہے وہاں کے ان کے ساتھ ہوئی ہے لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو جو اس وقت جو ریلیشنز کا ایک جو کہہ ہیں کہ وہ کافی خراب صورتحال سے گزر رہے ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان ان اس چیز کو ان ریلیشنز کو دوبارہ سے بہتر ری سٹور کرنے کے بھی ایفرٹس لازمی طور پر لی جائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے اس دورے کا کیا جو ریزلٹ ہے جو آؤٹکم ہے نکلتا ہے بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے یہ آرمی چیف کا بظاہر کافی امیدیں ہیں کہ اس وزٹ کے بعد جو ہے جو چیزیں جو خراب ہوئی تھی خاص طور پر جو ریلیشنز کے حوالے سے بات کریں کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ باکستان نے ارجنٹ بیسس پہ جو ہے ون بلین ڈالرز جو ہے سعودی ریبیا کو پے بیک کیا پھر ہم نے دیکھا کہ جو آئل کی جو فیسیلٹی دیوی تھی سعودی ریبیا نے ڈیفرٹ پییمنٹس کے حوالے سے تھری پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا جو پیکج تھا اس کو بھی رینیو نہیں کیا گیا مئی میں وہ اختتام پذیر ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیکج تھے وہ دوبارہ سے ریوائب ہوتے ہیں یا نہیں اگلی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں فیچ کے حوالے سے فیچ نے جو ہے جو آئی ڈی آر جو ریٹنگ ہے اس کو بی مائنس جو ہے ڈیکلیئر کیا ہے اور جو آؤٹلوک ہے اس کو اسٹیبل قرار دیا ہے بی مائنس کا ہم تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ بسیکلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ویک پبلک فائننسز جو ہے وہ کافی ویک ہے اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک جو ہے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور جو گورنمنٹ ڈیٹ ہے گورنمنٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ بھی کافی ہائی ہے تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے کافی ہو سکتا ہے کہ کوششیں آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی کرے فیلحال اس یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں کہ جو میکرو لیول پہ جو تھوڑا بہت چیزیں خراب ہیں ان کو ایڈریس کر کے ان کو دوبارہ سے صحیح کیا جائے اگلی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں کافی امپورٹنٹ خبر ہے کل ریمیٹنسز کے جو نمبر ڈسکلوز کیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے زبردست گروتھ ہمیں نظر آئی ریمیٹنسز کے اندر جولائے کے مہینے کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً چھتیس اشاریہ پانچ پسند کا جو گروتھ ہے یئر اوہ بیسس پہ ہمیں ریکارڈ ہوتا ہوا نظر آیا ریمیٹنسز کے حوالے سے اور اگر منتھ اوہ منتھ بیسس پہ ہم کمپیریزن کریں تو تقریباً بارہ اشاریہ دو پسند کی گروتھ ہمیں ریمیٹنسز کے اندر نظر آتی ہے فگر کی اگر ہم بات کریں تقریباً پاکستان نے ریمیٹنسز کی مند میں ریسیو کیے ہیں اسی چیز کے اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ جو میجر جو کانٹریبیشن رہا ہے ان ریمیٹنسز کے انفلوز کے اندر ٹوٹل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً تیس پسند کا جو شیر ہے وہ سعودی آریبیا کا ہے اور جبکہ یو اے ای اگر ہم بات کریں تو انیس پسند کا جو شیر ہے وہ یو اے ای کا ہے تقریباً پچاس پسند آف دی ریمیٹنسز جو ہے وہ ہمارے گلف کانٹریز سے آ رہے ہیں اس صورتحال کو اگر ہم ملائیں ہم جو ریسنٹ جو آمی چیف کا جو وزٹ ہے سعودی آریبیا میں تو بلکل کہا جا سکتے کہ کافی امپورٹنٹ وزٹ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریمیٹنسز کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے انفلو ہمیں سعودی آریبیا اور گلف کانٹریز کی طرف سے آتا ہے تو اگر یہ ریلیشنز ریسٹور نہیں ہو پاتے اور چیزیں بہتر نہیں ہو پاتی تو دیفنیٹلی اس کا خمیازہ جو ہے ہمیں ریمیٹنسز میں بھی بکتنا پڑ سکتا ہے کافی امپورٹنٹ وزٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کہ نہ صرف ریمیٹنسز میں ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ حاصل رہی ہے سعودی آریبیا اور گلف کانٹریز کی بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مشکل جب بھی مشکل مشکلات کا جب بھی سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو تو اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی آریبیا خاص طور پر مدد کو پہنچا ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے چارج سنبھالا تو ہم نے دیکھا کہ کافی میکروز جہاں وہ ڈسرب ہوئے تھے ریزروز کی پوزیشن کافی حد تک جہاں وہ خراب ہوئی ہوئی تھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو سعودی آریبیا نے کافی بڑا ایک زبدست پیکج دیا نہ صرف ڈپوزٹ کی مند میں تین بلین ڈالرز جہاں رکھائے اور اس کے علاوہ آئل کی جو فیسیلٹی تھی ڈیفٹ پیمنٹس کے اوپر وہ بھی بڑا ہی شاندار اور زبدست پیکج تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی اس سے فائدہ پہنچا تو یہ وزٹ اس تناظر میں بھی کہا جا سکتا کہ بہت اہمیت کا حامل ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اچھی خبر آ رہی ہے ٹیکسٹائل کی طرف سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے حوالے سے زبدست خبر آ رہی ہے جو نمبرز آ رہے ہیں اس میں زبدست قسم کا جو ہمیں جمپ نظر آتا ہے جولائے کے مہینے میں تقریباً چودہ اشاریہ چار پرسنٹ کی جو گروت ہے وہ نظر آتی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ کے اندر تو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ گریجولی جو ہے امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کافی اہم خبر ہے کل ہم نے دیکھا کہ شگر کے حوالے سے جو کمیشن بنا تھا پھر اس کے اوپر جو ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی اور جو اس کے بعد جو ریپورٹ آئی اس کے حوالے سے کل سندھ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کمیشن کو جو ہے وہ بلکل کہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ ویلڈ نہیں تھا اور اس کی جو کنسٹیٹوشن تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو بظاہر وہ جو ریپورٹ ہے جو اوورال جو انکوائری ریپورٹ ہے فیل حال اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی جس کے اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اپیل کی طرف ڈیفینیٹلی جائے گی اگلی خبر مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے ایس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس کے جو نمبرز آئے ہیں ویکلی بیسز پہ اس میں تقریباً زیرو اشاریہ دو دو پرسنٹ کا جو ہے وہ ڈیکلائن دیکھنے کو ملتا ہے ویک آور ویک بیسز پہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں فوڈ پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اس عرصے میں خاص طور پہ ہم بات کریں گے چکن کی پرائسز کم ہوئی ہیں ایگز کی پرائسز کم ہوئی ہیں ٹیمیٹوز کی پرائسز کم ہوئی ہیں مونگ اور بناناس کی پرائسز کم ہوئی ہیں اوورال سینیریو میں فوڈ پرائسز کے اگر ہم بات کریں تو ویکلی بیسز پہ اس پہ گراوٹ دیکھنے میں نظر آئی ہے اور تقریباً زیرو اشاریہ دو دو پرسنٹ کا ڈیکلائن ہے ویک آور ویک بیسز پہ اگلی خبر کے اگر ہم بات کریں پاوہ سیکٹر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے بھرپور اپنی ایفرٹس ڈالی کہ کسی طریقے سے جو آئی پی پیس کے ساتھ جو اگریمنٹس ہیں ان کو جو ہے رینیو کر کے جو جو برڈن ہے جو کاؤسٹ جو ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے اور رکنے کا جو ہے نام نہیں لے رہی اس کے پر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بہت اگریسیوی جو ہے کام کیا اور اس کا جو مضبط نتیجہ ہے وہ ہمیں کل دیکھنے کو ملا کے جو اگریمنٹ جو انیشلی جو سائن ہوا ہے آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے درمیان تو اس کے حوالے سے کافی مضبط چیزیں ہیں اس حوالے سے آج یہ خبر ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ within three weeks جو ہے اس اگریمنٹ کی جو ہے ہم ڈیٹیلز جو ہے وہ انفولڈ کریں گے اور بتائیں گے پبلک کو کہ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے درمیان اس سے پبلک کو کتا فائدہ پہنچے گا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے جو انرجی کی جو کاؤسٹ ہے جو انرجی کی پرائسز ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گی آہ مارکٹ کی ہم بات کریں تو آہ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے انٹرنیشنل مارکٹ کا انٹرنیشنل مارکٹ کے اگر ہم بات کریں آہ یو ایس کی مارکٹ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آہ یو ایس مارکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آہ کافی آہ ملا جولا رہجان ہمیں کل نظر آیا آہ کافی آہ مکس جو سینٹیمنٹس ہمیں وہاں پہ نظر آئے لیکن آہ وہیں پہ اگر ہم ٹیک سیکٹر کی اگر ہم بات کریں ہم نیزڈیک کی اگر بات کریں تو اس میں سٹیل ابھی بھی زبدست تیزی ہمیں وہاں پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے آہ ڈیفرنٹ جو ٹیک سیکٹر کے سٹاکس ہیں اس میں زبدست تیزی کا رہجان آہ کل بھی ہمیں نظر آیا ایشن مارکٹس کے گناہ بات کریں آج صبح جو ایشن مارکٹس جو اوپن ہوئی ہیں اس میں کافی جو ہے مکس جو ہے ٹرینڈ نظر آتا ہے فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کوئی آہ ٹریگر مارکٹ کے اندر موجود نہیں ہے ڈیو ٹو لیک آف ٹریگر مارکٹ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو ایک رینز کے اندر جو ہے آہ ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے مارکٹ جو ہے کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اسی کو اگر ہم اپنے زناظر میں دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی مارکٹ کی کیا پوزیشن ہے تو بلا شبہ پاکستان کی مارکٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی مستحقم اور بہت ہی زبدست نظر آتی ہے تھانکس ٹو گورنمنٹ کے گورنمنٹ نے جو انیشیٹیز لیے ڈیفرنٹ جو پیکیجز اناؤنس کی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے فٹیلیزر سیکٹر کے لیے اور ڈیفرنٹ سیکٹر کے لیے پھر سینٹر بینج نے جو پالیسی ریٹ کو زبدست طریقے سے نیچے لے کر آئی اس حوالے سے کافی مضبط نتائج جو ہے اس کے ہمیں ہماری سٹاک مارکٹ کے اندر نظر آئے مارکٹ کے گرم بات کریں تو مارکٹ جو ہے اپنا جو چالیس ہزار کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو برقرار کرتے ہوئے نظر آتی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کے اندر جو پروفٹ ٹیکنگ وہ نظر آئی اور مارکٹ نے انٹرا ڈے کی بیسس پہ اپنا جو چالیس ہزار کا جو لیول تھا اس کو بریفلی جو ہے بریچ کیا لیکن فوران ہی مارکٹ نے ریکاور کیا اور مارکٹ نے دوبارہ سے اپنی جو چالیس ہزار کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو واپس جو ہے حاصل کر لیا اور مارکٹ جو ہے حالانکہ منفی زون میں کلوز ہی لیکن سٹل میں یہی کہوں گا کہ مارکٹ ایک اچھے لیول پہ ہی کلوز ہی کیونکہ ایز لانگ ایز مارکٹ اپنا جو چالیس ہزار کا جو لیول اس کو منٹین رکھتی ہے تو یہاں سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ مارکٹ جو ہے اب اپنے نیکس لیول کی طرف بہت جل جو ہے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی فی الحال مارکٹ یہاں بھی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے چالیس ہزار سے ایک چالیس ہزار کی رینج میں بزائی نظر آتا ہے کہ مارکٹ اپنے لیولز کو یہاں پہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے خاص سیکٹر کے گنام بات کریں تو سیمٹ سیکٹر کے اندر ڈیفینٹلی ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے سٹیل سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے اور سیملی آٹا سیکٹر کے اندر بھی ہمیں زبدست ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ایون کل ہمیں آٹا سیکٹر کے اندر ایک زبدست تیزی بھی نظر آئی بہت سے سٹاکز جو ہیں وہ کل گرین زون میں کلوز ہوئے زبدست طریقے سے ان میں بائنگ نظر آئی ڈیفینٹلی مین اس کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کار کی جو سیلز ہیں وہ ہمیں ری باؤنڈ ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں پلس ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے خاص طور پر لو انٹرسٹریٹ کی طرف سے ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لیز کے اوپر جو کار جو ہیں وہ لی جاتی ہیں اس کا ایک اچھا خاصا پورشن ہوتا ہے اوورال سیلز کے اندر تو اس وقت کیونکہ انٹرسٹریٹ بہت زیادہ نیچے ہیں تو ڈیفینٹلی جو ہے بائرز جو ہیں وہ اس سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی بات کریں تو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بھی چیزیں کافی بہتر نظر آتی ہیں چیزیں جو ہے کنٹرول میں نظر آتی ہیں گورنمنٹ کی بہت ہی بہتر حکمت عملی ہمیں نظر آئی کہ جس طریقے سے اس پوری سچویشن کو جس طریقے سے گورنمنٹ نے ٹیکل کیا اس کے مضبط جو نتائج ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ مارکٹ جو ہے آج کس طریقے سے پرفارم کرے گی نظر یہی آتا ہے کہ مارکٹ آج بھی جو ہے رینج باؤنڈ جو ہے ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور جیسے ہی مارکٹ کو کوئی مضبط جو ہے ٹرگر یہاں سے ملتا ہے تو مارکٹ ڈیفینٹی جو ہے ایک دم سے آگے بڑھتے ہوئے نظر رہے گی تو ایڈوائز جو ہے وہ یہی ہے انویسٹرز کے لیے کہ اپنے رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیپس کے اوپر جو ہے اچھے فنڈمنٹلی جو ساؤنڈ سٹاکس ہیں خاص طور پر ایسے سیکٹر کے جن میں اس وقت بہت زیادہ پوزیٹیو نیوز ہیں جو پوزیٹیو فنڈمنٹلز ان کے نظر آتے ہیں خاص طور پر ایسے سیکٹر جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں گورنمنٹ کے جو انسینٹیوز دیئے گئے ہیں اور جو لو انٹرس ریٹ ہیں اس کے حوالے سے اپنی پوزیشنز جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ 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 مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ